بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سر امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو کی کتاب کا سبق نمبر تین سادگی اپنے آپ کو بیجا اور فضول خواہشات سے روکنے اور کم سے کم سامانے دنیا سے گزر بسر کرنے کو سادگی کہتے ہیں جو بھی کچھ میں اثر ہے بس اسی پر گزر بسر کریں سادگی سے زندگی بسر کرنے میں نبی اکرم ہمارے لئے بہترین اور آلہ ترین نمونہ ہے تو چلے آئیں اسی حوالے سے ایک کہانی پڑھتے ہیں جو سبق کی شکل میں ہماری کتاب میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور لوگوں کو بھی سادگی کا سبق دیا نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح رہتے تھے اب بزر غفاری ایک بڑے عالم تھے لفظ عالم کے معنی ہیں علم والا جاننے والا دانا خبر رکھنے والا عالم وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہو اور اس کو علم ہو کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہے اور کن چیزوں سے ناراض کی حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں رہتے تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیلئے مکہ تشریف لے گئے لیکن حضور کو پہچانتے نہ تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر ٹھہرے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مکہ آنے کی وجہ پوچھی تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ وہ حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں آپ کو حضور سے ملوا دوں گا دوسرے دن جب حضرت ابو ذر غفاری حضور سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہیں آپ کو عام لوگوں میں شناخت کرنا مشکل ہے اتنی ساتھ کی دیکھ کر ابو ذر غفاری بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساری زندگی نہایت ساتھ کی سے بسر کی تو دیکھا بچوں آپ نے کہ کس طرح ایک غیر مسلم شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑے عالم بن گئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنائیں اور اپنے نبی کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق ساری زندگی گزاریں اور اسی میں ہم سب کا فائدہ بھی ہے اور بھلائی بھی ہے تو یوں ہمارا چپٹر ختم ہوا اب ہم کاپی کے اگلے صفحے پر ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی لائن روکر کے الفاظ اور اس کے معنی لکھیں گے پہلا لفظ ہے سادگی یعنی سادہ طریقے سے رہنا اس کے بعد اگلے لفظ ہے ملاقات یعنی ایک دوسرے سے ملنا متاثر اثر قبول کرنے والا اگلے لفظ ہے شناق یعنی پہچان یا واقفیت کاپی کے اگلے صفحے پر ہم لائن روکر کے سوالات لکھیں گے اور ان کے جوابات لکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ان کو یاد بھی کریں گے سوال نمبر ایک ہے حضرت ابو ذرغفاری کس کے مہمان تھے جواب حضرت ابو ذرغفاری حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مہمان تھے سوال نمبر دو ابو ذرغفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز سے متاثر ہوئے جواب حضرت ابو ذرغفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے متاثر ہوئے سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیسے زندگی گزاری جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری تو بچوں یوں ہمارا آج کا چپٹر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ تمام بچوں سے نیکس چپٹر میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل السہر سیکنڈری سکول کو یوٹیوب پہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ